دوستو ٹیکنالوجی کی دنیا میں سعودی عرب نے اس پار وہ کر دکھایا ہے جس نے چائنہ امریکہ سمیر پوری دنیا کو حیران کر دیا آپ نے عام طور پر سمین کے اوپر پیتے ہوئے نیچرل ریورز تو دیکھے ہوں گے بٹ سعودی عرب ریگستان کے بیچ ایک میگا پروجیکٹ لگا رہا ہے یہاں پر حیرانی والی بات یہ ہے کہ سعودی عرب زمین کے اوپر نہیں بلکہ انڈرپرون پائپ لائن کے تھوڑھ دنیا کا سب سے لمبا ریور بنانے والا ہے سعودی عرب کا یہ ریور دنیا کے سب سے لمبے نیل ریور سے بھی لمبا ہوگا بٹ ہاؤ ایٹ پوسیبل کیسے سعودی عرب وہ کام کرنے والا ہے جو کوئی اور نہ کر سکا اس انڈرپرونڈ ریور میں کون سی ٹیکنالوجی کا یوز ہوگا اس ریور کا سعودی عرب کی ایکانومی پر کیا امپیکٹ پڑے گا اور اس ریور کو تو زمین پر بھی بنایا جا سکتا تھا پھر انڈرپرونڈ ہی کیوں چلیے جانتے ہیں یہ سب آج کس ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کر دینا دوستو بے شک ہماری زمین کا سیونٹی ون پرسنٹ ایریا پانی ہے بٹ آج بھی کئی ایسے کنٹریز ہیں جہاں کے لوگ پینے کے صاف پانی کے لیے ترستے ہیں ان میں سے کچھ لینڈ لوگ کنٹریز پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آرٹیفیشل ریور اڈری بنا چکی ہیں اور اب سعودی عرب بھی اس دوڑ میں شامل ہو چکا ہے سعودی عرب کی گورنمنٹ نے اپنے رگستانوں میں پانہ ہزار کلومیٹر لمبا آرٹیفیشل ریور بنانے کا پلان کیا ہے جس کی لمبائی دنیا کے سب سے لمبے ریور نیر ریور سے بھی زیادہ ہوگی سعودی عرب میں ایڈوانس ٹیکنولوجی کے طرف کھیتی کی جا رہی تھی سعودی عرب کے پاس تیل کے تو کونیں موجود ہیں پر نیچرلی اس پورے کنٹری میں کوئی بھی ریور یا پانی کا سورس نہیں دوسری طرف کھیتی کرنے کے لیے پانی سب سے ضروری ہے بٹ سعودی عرب کی ساری کی ساری زمین تو بنجر ہے اور یہ اپنے پڑوسی کنٹریز سے پانی امپورٹ کرتا ہے ہمیشہ سے سعودی عرب کی سچویشن ایسی نہیں تھی کہ وہ دوسرے کنٹریز سے اتنا میگا پانی امپورٹ کر پاتا یہ وہ ٹائم تھا جب سعودی عرب کی تیل کی کمائی اتنی زیادہ نہیں تھی اس وقت سعودی عرب کے لوگ تھوڑے بہت سیزنل اور بارش کے پانی پر گزارا کرتے تھے پر جب سعودی عرب تیل سے اچھا پیسہ کمانے لگا تو اس نے سب سے پہلے پانی کی پرابلم کو دور کرنے کے لیے پانی امپورٹ کرنا شروع کر دیا عام طور پر کسی بھی زمین میں سو میٹر ڈرل کرنے پر ہر حال میں پانی نکل آتا ہے پر سعودی عرب کے ریگستانوں میں پانی ڈونڈا اندھیرے میں تیر چلانے جیسا ہے یہ جانتے ہوئے بھی سعودی عرب نے اپنے ریگستانوں کو کھودنا شروع کیا زمین کے بہت نیچے جانے پر سعودی عرب کو فوسل وارٹر کے ریسورس بھی ملے یہ وارٹر کے ریسورس دنیا کی ہر کنٹریز میں موجود ہوتے ہیں پر زمین کے بہت نیچے اس طرح سے سعودی عرب نے وہاں پانی کو صاف کرنے کے لیے پلانٹس لگانا شروع کر دیے اور سمندر کے پانی کو بھی صاف کرنے کے لیے وہاں بھی ٹیکنالوجی کا یوز ہونے لگا اب پانی تو ان کو مل چکا تھا پر سعودی عرب کی گورنمنٹ اور یہاں کے لوگوں نے پانی کا غلط استعمال شروع کر دیا ان کی زمین جو الڑی ریگستان ہی ریگستان تھی یہاں پر کھیتی کرنا تو بہت مشکل تھا پھر بھی سعودی گورنمنٹ نے یہاں فیٹز لگانا سٹارٹ کر دی اور باہر سے ان کی امپورٹ بند کر دی اس طرح سے آلموس سارا پانی کھیتی میں ہی یوز کونے لگا اس ٹائم پر سعودی حکومت شاید اس بات سے انجام تھی کہ وہ اتنی ہیوی ٹیکنالوجی اور پیسے کا یوز کر کے اس پانی کو پروڈیوز کر رہے ہیں جبکہ یہاں کے لوگوں کو بھی ٹیکس فری پانی ملنے لگا تو ان لوگوں نے بھی پانی کو ویسٹ کرنا شروع کر دیا اس کے کچھ ہی ٹائم بعد گراؤنڈ فوسل وارٹر بھی ختم ہونے لگا اب سعودی عرب کو سمندر کا پانی پینے لائک بنانے کے لیے ملین آف ڈالرز کا حرش آنے لگا جس کے بعد سعودی غورمنٹ نے پانی کی سبسٹی ختم کر دی اور پانی کی قیمت پٹرول سے بھی زیادہ کر دی آگے چل کر سعودی عرب کو کچھ حکر لائی اور اس نے فیڈز اکانے کے لیے ڈرپ ایریگیشن لاؤنچ کیا جس کے بعد بوند بوند پانی پودے کے اوپر گرائی جاتا اس طرح سے سعودی عرب نے کافی پانی بچا لیا پٹ ابھی بھی ایکسپنس زیادہ تھے تو سعودی عرب نے گندم کو اگانا ہی بند کر دیا کیونکہ گندم میں زیادہ پانی کا یوز ہوتا ہے آگے چل کر سعودی عرب کی باغ دوڑ محمد بن سلمان کے ہاتھ میں آئی محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی ہسٹری میں وہ وہ کام کیے جو کوئی اور نہ کر سکا اس نے بہت سارے رولز کو سوفٹ کیا ساتھ ہی وین ٹونٹی تھرٹی میں بڑے بڑے میگا پروجیکٹ لگائی کیونکہ ان کو پتا تھا آنے والے ٹائم میں اگر سروائب کرنا ہے تو ایگری کلچر اور ٹوریزم پر کام کرنا پڑے گا محمد بن سلمان نے یہاں پانی صاف کرنے کے لیے بڑے بڑے پلانٹس لگائے اور اس طرح سے سعودی عرب ریسائلینیشن کے ذریعے فریش وارٹر پروڈیوز کرنے والا سب سے بڑا کنٹری بن گیا پوری دنیا کا ایٹی پرسنٹ کھارا پانی سعودی عرب میں ہی صاف کر کے پینے لائک دنیا کا سب سے لمبا آرٹیفیشل ریور بنانے کا پلان کیا پر ان کے سامنے ایک بڑی پرابلم تھی اگر ریگستان کے اوپر اس ریور کو بنایا جاتا تو یہاں کی تبتی گرمی میں اس ندی کا پانی سوکنا پکا تھا اس پرابلم کی سلیوشن کے لیے سعودی عرب نے انڈرگراؤنڈ پائپ لائن کے ثرو اس ریور کو بنانے کا کام شروع گیا یہ انڈرگراؤنڈ ریور گیارہ میٹر چوڑی ہوگی جبکہ بارہ ہزار کلومیٹر لمبی جو دنیا کا سب سے بڑا آرٹیفیشل ریور ہوگا سعودی گورمنٹ کے اکورڈنگ اس ریور کو بنانے میں نون کوریزون پائپ کا یوز کیا جائے گا جس پر کبھی زنگ نہیں لگے گا اس پائپ لائن کے اندر ہی وارٹر ڈائجسٹ سسٹم بھی لگایا جائے گا اس طرح جب سمندر کا پانی اس پائپ لائن میں چھوڑا جائے گا تو وہ اوٹومیٹکلی پینے لائک بن جائے گا اس انڈرگراؤنڈ ریور کو سعودی عرب کی ساری بڑی سٹیز سے اٹیچ کرنے کا پلان کیا جا رہا ہے سعودی عرب کی گورمنٹ کے اکورڈنگ یہ ریور نو لاکھ کیوبک میٹر پانی ہر روز سپلائی کرے گا ساتھ ہی اس پروجیکٹ کے سکسیسفل ہونے کے بعد سعودی عرب اپنی بنجر زمین کو پھر سے ایریگیٹ کرے گا اور اپنی فود پروڈیکشن بھی سٹارٹ کرے گا دوستو اس پروجیکٹ کا سب سے بڑا فائدہ سعودی ٹوریزم کو ہوگا کیونکہ اگر سعودی عرب اپنے پانی کی نیرز کو پورا کر لے گا تو یہاں پروپٹی کے ریٹ پہلے سے بھی زیادہ ہو جائیں گے سعودی عرب کا یہ بڑے بڑے پلان آنے والے ٹائم میں اس کو الگ ہی لیور پر لے جائیں گے آج بھی سعودی عرب دنیا کی سب سے سٹیبل کنٹریز میں سے ایک ہے اور اگر خود کو ایسے ہی منٹین رکھنا ہے تو یہ سارے میگا پروجیکٹ سعودی عرب کی بیک بون سابت ہوں گے ایک طرف سعودی عرب نیوم پر کام کر رہا ہے جس میں لائن سیٹی اکسیکون اور پروڈینہ جیسے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں وہیں سعودی عرب دنیا کے سب سے اونچی بیلڈنگ چدہ ٹاور پر بھی کام سٹارٹ کر چکا ہے چدہ ٹاور کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننے کے لئے اس ویڈیو پر کلک کرو میں آپ سے وہیں ملتا ہوں